پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے میچ پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں راول پنڈی ایکسپریس شویب اختر بہت شکریہ شویب آپ کے وقت کے لیے سب ہی نے اپنی اپنی پریڈکشن بھی دے دی ہے اس میچ کے حوالے سے سب ہی بات بھی کر چکے ہیں آپ کیونکہ اب چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں کیا مشورہ دیں گے بابر آزم اور ٹیم کو تگڑا کیسے آنا ہوگا پاکستانی ٹیم کو دیکھیں پاکستان ٹیم کو یہ دیکھنا پڑا ہے یہ پہلے انہوں نے بیٹنگ کرنے ہی ہے بولنگ کرنے ہی ہے یہ پاکستان کا بیک یارڈ ہے اور پاکستان سے پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں کو کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں بیٹنگ سیکھنے is a great idea اور پہلے ہی باری پہ بال بلے پہ آتا نہیں ہے چھوٹا ٹوٹل ہوگا بڑا چھوٹا نہیں ہو سکتا یہاں پہ پاکستان ہے جب سپاہ بیٹنگ کرنے ہی ہے اچھوٹا پاکستان ہے جب سپاہ بیٹنگ کرنے ہی ہے جتنا یہ پاکستان کو انڈر ریٹ کرنے ہیں جتنا پاکستان جتنی ماتھی ٹیم ہے نہیں جتنا انڈین سمجھ رہے ہیں تو آج کے انڈین کو ہموں کی کھانی نہ پڑ جائے اچھوٹا شوئے جب پاکستان انڈیا کے میچ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ یہ آساب پہ شکار ہونے والی گیم ہوتی ہے زیادہ بہت زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے تو آساب پر کھلاڑیوں کو کیسے کابو پانا ہوگا آج کے مائچ کے لیے بس اپنا ایسا گیم میں سب گیم کی طرح سے کھیلیں تو اس پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آساب دیکھیں بڑی گیم ہے بڑا مقابلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پریشر پر بہت دیمہ پر ہوئے گا لیکن آپ نے وان بال اٹھائیم کھیلنا ہے وان بال اٹھائیم کرنا بھی ہے فیلڈی میں وان بال اٹھائیم اپنا روک نہیں ہے پاکستان کے لیے بڑی اٹھائیم کھانا نہیں ہے پاکستان ہے بیٹر ٹیم پاکستان کے پاس بہت اچھے ہیں لیکن پاکستان یہاں پہ پھوڑا سا اگر ایکسپوز کر گیا ان کو اندین بیٹنگ لائن اپ کو دو تین آؤٹ کر گیا تو اندیا یہ بھاک جائے گی کیونکہ یہ پیشر بڑا ہے کیونکہ یہ پیشن بڑا ہے جی کیونکہ یہ دو تین آؤٹ ہوئے تھے اور یہ ٹیم ساری بھاگی تھی سو آئی تین کہ پاکستان اگر فار بیٹر چانس بس اپنے آپ کو کمپوز کر رہے چھیک ہے پینک نگر اچھو شب دونوں سایت سے کی پرفورمرز کان ہو سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے میرے خیال میں دیکھیں ہمارا مجل آدھر بڑا کی سکتے رہے باہبار بڑا کی سکتے رہے لیکن مجھے ایک اچھا سٹارٹ بڑا میٹر کرتا ہے مجھے لگتا کہ فکر پاکستان اسپننز پاکستان اسپننز پاکستان اسپننز پاکستان اسپننز ملک سے ہے کہ یہ سارا بینگی جو کردہ ان پر چڑھا ہوا ہے وہ بہت خوبی اتاریں گے اچھا شویب آپ دنیا کے تیز ترین بولر رہے ہیں اور اگر آج آپ گراؤنڈ میں ہوتے تو آپ فاسٹ بولرز کو کیا مشورہ دیتے حسن علی کو ہارس رعوف کو شاہین شاہ فیدی کو اسپیشلی روحج شرمہ اور ویرات کوھلی کو کیسے کابو پانا لیکن میں رنز روکنے میں جانتا رنز روکنے میں جانتا تو رنز ربیشہ ہوتا ہے میں یہ چاہتا کہ دکھرنے میں جائیں اور اچھی بولنگ کرے جس سے دکھریں ملیں اور دیکھیں یہ ایک جیم ایسی ہے کہ ایک سپیل پر یہ ساری جیم چینج ہو جائے گی اور کوئی بھی ایسا سپیل لگ گیا جیسے آمردان لگ جیا تھا چونپس کافی میں گیم بدل گی آپ نے اٹیک کرنا ہے وکرینے جانا ہے آپ نے رنز روکنے ہی جانا ہے اور رنز یہاں پر ہوں گے بھی بڑے سوئیلی میں آپ کا بھی یہ بتا دوں یہ رکھتے کہ اپنی مذہدار نہیں بانے تو ویرات کینا پہلے بھی کیا بات ہم بڑی بفا کہ ان کو چاہیے سافر اچھی بناتے ہیں تو انہوں نے اچھی نہیں بنائیں یہاں پر کچھ اچھی نہیں بنائیں یہاں پر کچھ اچھی توقع نہیں ہے یہاں پر پاکستان اور ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ ویسٹن ڈیز کچاس رنگوں پر ڈھیر ہوگی آپ نے بھی دیکھا کہ جب ادابی بھی رنز کم ہوں تو یہاں پر کچھ اچھی مذہدار نہیں یا پر سکور ہوں گے تو پاس کنشک دو اور گل بلے جگی صحیح شویب اختر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پر آج کے بڑے میچ پر اپنا انیلیسز دے رہے تھے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت پر یہ شویب